موجودہ دور میں انسان ترقی کی بدولت کہکشانی نظام سے روشنات ہو چکا ہے یوں تو سائنس نے انسان کے سامنے کائنات کے حقائق کھول کر رکھ دیئے ہیں آج بھی کررہ ارس پہ بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں اور کئی آثار ایسے موجود ہیں جو صدیوں سے انسانی عقل کے لیے حیرت کا باعث بنے ہوئے ہیں اور جن کے مطالب سائنس سوالیاں نشان ہے ایسے ہی کچھ عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعات یا آثار کا تذکرہ جب بھی کیا جائے گا تو سب سے پہلے سرع فیرس احرام مصر ہے اہد قدیم کا سب سے حیرت انگیز سائنس اور عقل سے بھئید ذہانت اور تعمیرات کا جیتا جاگتا اور ٹھوس ثبوت جو ہمارے سامنے ہیں وہ احرام مصر ہے یہ احرام سرزمین مصر کی پہچان ہے بڑے بڑے پھتروں کو اس امدگی سے اس قدر بلندی پر چڑے ہوئے دیکھ کر ہر کوئی قدیم مصری تہذیب کے کاریگروں کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے یہ حیرت انگیز احرام آج سائنس دانوں کے ذہنوں کو بھی حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں انہیں دیکھتے ہی ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال اُبھرتا ہے کہ آخر اس نادر اور اجوبہ نمہ امارت کو کیوں کر تعمیر کیا گیا یہ احرام درحقیقت مصری بادشاہوں شہزادے اور شہزادیوں کے مقبرے ہیں یہ تکونی شکل میں نیچے سے چوڑے اور اوپر سے بتدریج پتلے ہوتے ہوئے ایک چوٹی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں نیچے سے چوڑائی کا مقصد ہے کہ مرنے والے بادشاہ اور ملکہ کا ساز و سمان ہیر جورات وغیرہ اس کے آس پاس رہیں تاکہ دوبارہ جرم لینے پر اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو اوپر سے پتلہ رکھنے کی بجا یہ تھی کہ زندہ ہونے کے بعد احرام کی بلند چوٹی کے ذریعے سورج دیرتا تک باہ آسانی پہنچ سکیں مصری، سورج اور بادشاہ دونوں کو دیرتا مان کر ان کی پوجا کرتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ جس طرح سورج روز ڈوبتا ہے اور اُبھرتا ہے اسی طرح بادشاہ جو دیرتا کے انسانی روپ میں ہیں مر کر دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں یہی عقیدہ احرام مصری کی بنیاد بنا مصری نہ صرف پن تعمیر میں ماہر تھے بلکہ جس کو عبدی طور پر محفوظ رکھنے میں بھی کمال مہارت رکھتے تھے لاش کے ان حصوں کو جن کو گلنے سرنے کا خچہ ہو جیسے دل، دماغ وغیرہ ان جگہوں کو مخصوص مسالے سے پھر دیا جاتا پھر جسم کے ہر عضو پر قیمتی اور نایاب کپڑوں کی پٹیاں لپیٹ دی جاتا بعد ازا ان مسالے شدہ جسموں کو قیمتی تابوتوں میں بند کر کے ان کو احرام کے شاہی ایوانوں میں رکھ دیا جاتا اور اندر پہنچنے کے راستوں کو بھاری سلو سے اس طرح بند کر دیا جاتا کہ راستے کا نام و نشان باقی نہ رہے اب سوز کہ سونے چاندی اور ہیرے جوورا کی تلاش میں دنیا بھر کی اقوام نے احرام کی خدایاں کی اور انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اب سوال آتا ہے کہ ان احرام کو کس طرح تعمیر کیا گیا احرام پر صدیوں سے ریسرٹ جاری ہے جدید سائنس دانوں پلسفیوں آرکیالوجسٹ کے ماہرین نے احرام کی تعمیر کے مقصد کے بارے میں گزشتہ دو سالوں سے بہت کچھ لکھا ہے مگر آج بھی احرام کے مطالق بہت سے سوالات جواب طلب ہیں احرام مصر کی تعمیر وہ پیچھیدہ گدھی ہے جس نے سائنس کو بھی چکرا کر رکھ دیا ہے اور آج بھی یہ سوال اپنی جگہ قائم و دائم ہے کہ ان احرام مصر کو صدیوں دہائیوں پہلے کس طرح تعمیر کیا گیا تھا موسیقی